اسلام علیکم ویورٹس نا ہمیں پتہ آئے لیکن یہ ہاں ویلکم پارٹی ہے اور محمد عریش ما شاہ اللہ گلاسز تو لگا میں دیکھوں بہت 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 میرا بیٹا ہیرو لگ رہا ہے ہیرو اے ہیرو اے ہیرو کیا آلے اور یہ میری بیٹی اجوا صاحبہ یہاں ہاں ہائیو ہاں ہائیو بچہ جا رہے ہیں اور یہ بیٹ کیا گئے ہیں یہ تو بہت زلدی اٹھتی ہیں موسیقا اور بچے جو ہیں ابھی جا رہے ہیں اسکول تو کارتی بنگی اور یہ ہے لالی کھڑی یہاں اور لالی کے بچے دکھاؤں یہ ہے لالی کے بچے تین بچے ہیں یہ مون دیکھیں ان کے ایک سویا ہوا ہے نیچے اور اس کے اوپر یہ دو ہیں اور یہ گھر کے جو پلانٹ ہے اور ماشاءاللہ ان پر جو ہے فروٹ آ گیا ہے اچھا کاسا آ گیا ہے ماشاءاللہ سے اب یہ پتہ نہیں کہ ان کو کب اتر آ جاتا ہے یہ خود نیچے گرتے ہیں یا اترنا پڑتا ہے اور ماشاءاللہ اس میں بھی بہت اچھے آئے ہیں پپیتے اور دوسری بات کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں شکراللہ اللہ آپ کو خود آگئے ہیں من مجھو مجھو مجھے مجھو مجھو جگو من مجھو جگور مجھو روئیł مجھو ڈیو مجھو science اور من مجھو اور فاتما اٹھکی آئی ہے ابھی اورنا مجھو بچوں کو چھوڑنے گئی ہے جليrences مجھو 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 جگور مجھو 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 اللہ ہشت líہ یہاں کھڑی ہو گئی ہے لالی کہتی ہے کہ دروازہ کھولے تو میں باہر جاؤں تو یہ لالی کے لیے میں دروازہ کھول رہی ہے اور فاطمہ نیند سے اٹھکی آئی ہے ممہ نہیں دیکھی تو لوگوں کو دیکھتی ہوں میں خود بھی ریڈی ہوتی ہوں اسکول کے لیے بس ویلکم بیک میں اسکول سے آ چکی ہوں اور ابھی جو ہے بی بی کہہ رہی ہے کپڑے واش بس آخری مشین نے اس کی چکر کی کپڑے دل جائیں گے اور یہ ہے کیما مٹن اور یہ ہے پائے تو پائے انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کو نہیں سنڈے کو یا کل دیکھتے ہیں جب موڑ بنا ان کا اور ابھی یہ پکا رہی ہوں کیما تو چلے جی شروع کرتے ہیں تو میں نے کیمے کو مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں نے جو بھی گھر کے مسالے ہیں نمک مرچ حلدی دھنیا گرم مسالہ اور ادھرک لہسن اور دہی اور ٹیماتر یہ ڈال کے میں آدھا گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور پھر ان سپو میں پکاؤں گی کیونکہ یہ جلدی سے پک بھی جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آتا ہے کبھی آپ لوگ بھی ایسے ہی یہ میں کو پکائیں ٹرائے کر کے دیکھیں آگے میں چل کے باقی بتاتی ہوں اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھتی ہوں اور جب تک کیما جو ہے مرینیٹ ہو تب تک یہ دیکھیں اب یہ چلنے کے لائک ہو گئے ہیں تو یہ یہاں سے گر رہے ہیں نیچے یہ گر رہے ہیں نیچے یہاں سے تو ہم نے اس کی یہ پٹی لگا دی ہے تاکہ یہ گرے نا لیکن پھر بھی یہ اوپر آ کر گر رہے ہیں اور فاطمہ دیکھو یہ بار بار ان کی دیکھ بال کر رہی ہے کہ نیچے گر تو نہیں رہے وہ دیکھیں کس طرح سے چھوڑو اس کو تو میرا تھتے رسان دیکھاؤں رسانوے دو دو دیگا ہاتھ ہو یہاں تھا آنی تو فاطمہ مجھے زبردستی اندر سے لے کر آئی ہے کہ چلو ماں دیکھو اور ان کی آنکھیں دیکھو کتنی پیاری ہیں دونوں کی آنکھیں جو ہے گری ہیں یہ دیکھیں چھوڑ تو سہی آنکھیں دیکھاؤں میں آنکھیں دیکھاؤں ہاں بیبی ان کی آنکھیں دیکھئے ان کی آئیس دیکھو اور یہ دیکھیں کس طرح سے فاطمہ کو دیکھ رہا ہے آتو فاطمہ کہ رہے چھاتھ ہو کیا ہوا اور چلے جی پچیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں پکانا اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے ان کے کیمے کے حساب سے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی پیاس اور یہ ہے مسالے اس میں جائفل بھی ہے جائوے تری بھی ہے اور جائفل جو ہے میں نے اس کو پیس کر پاودر کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ لائچی ہے سوری وہ ہے ڈالچینی ہے اور لونگ ہے تھوڑا سا زیرا ہے کالی مرچے اور جائفل میں نے اس لئے ڈالی ہے کہ اس میں خوش بہ آئے اور یہ جائوے تری بھی ہے اور جائفل کو تھوڑا سا ہم جب کیمہ پک جائے گا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈالیں گے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایسے جو ہے میں پکا رہی ہی کیمہ اس والے طریقے سے پیاز ہو گئی ہے اور اس میں ہم اب ڈالیں گے یہ میرینیٹ کیا ہوا کیمہ اور یہ خود کے دہی اور اس کے پانی میں ٹیمارٹر کے پانی میں کافی سارا گل گیا ہو گیا دہی کے پانی میں تو اب اس کو ہم گھمائیں گے آئل میں مکس کریں گے اور اچھی کشبو آ رہی ہے کیونکہ اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اس میں بھی میں نے جائفل جو ہے پیس کے ڈالی تھی اور جب تک اس کا جو پانی ڈرائے نہیں ہوتا تب تک اس کو ہم نہیں چھڑیں گے اور ابھی اس کے اوپر میں کور کر رہی ہوں دھکنا دے رہی ہوں پھر جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں دکھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہے کیونکہ ایکزار سپن چل رہا ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑا زور سے بھی بول رہی ہوں اور ابھی ہم اتنے سوست ہو گئے ہیں کہ اس کا جو ہے کور شیشے والا ہے دو کور پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے بھرتن جو ہے وہ یوز بھی ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہم نے ان کے کوروں پر جو ہے وہ ہینڈل لگتا ہے وہ نہیں لگوایا وہ کئی گم ہو گئے ہیں تو وہ نہیں مل رہے تو ابھی تک اس کے کور ایسے ہی پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا کور ایسے ہی پڑا ہے یہاں پر ہینڈل لگے گا آپ انہاں سمجھیں کہ میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں لیکن میں دکھا رہی ہوں اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں شکر کا جو ہے شکر کا شربت بنا رہی ہوں یہ شکر جو گڑ والی ہوتی ہے پسی ہوئی یہ وہ ہے اور یہ گرمیوں میں بہت تھنڈی ہوتی ہے ایک دن پی کر اور دو دن چھوڑ کر پینا چاہیے کیونکہ یہ تھنڈا ہے اور جسم میں بیڑ جاتی ہے تو میں وہ بنا رہی ہوں بنا کے دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو اور یہ پانی آن آن اور یہ یہاں پر میں شکر ڈال رہی ہوں اس میں اب دیکھتی ہوں کتنے میں یہ مکھا ہوگا کیونکہ یہ اکثر کر کے میں ہی کھاتی ہوں اور پیتی ہوں شکر بھی اکثر کر کے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی اس میں ضرورت ہے اور جب تک کہ یہ تھوڑی سی گل جائے اور پھر میں اس کو چھلنی میں چھان کے کیونکہ اس میں کترا بھی ہوتا ہے گنے کا جو چلکی گنے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ہے کبھی یہ جو ہے ہوگا تو چلیں دیں میں چھان کے دکھاتی ہوں اس کو اور دیکھتی ہوں کہ میٹھا کتنا ہوا ہے اور جی آسان ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ویڈیو روپ لیا اور میں نے اس کو مکس کر کے اور ٹھنڈا پانی ڈال کے یہ بنا لیا ہے اور اب اس کو ہم پیتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے پھر ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا اور تھوڑا سا میں نے ارکے گلا بھی ڈالا ہے تھوڑا سا کشبو کے لیے ہو جی شکر کا شربت جو ہے ہم نے بنا کے پی لیا ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا اور اب دیکھتے ہیں اس کو کہ کہ کہاں تک پہنچا ہے پانی کش ہو رہا ہے تھوڑا سا پانی بچائے بس بس یہ ڈرائے ہوگا تو میں اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈالوں گی میں جو بھی گوشت بناتی ہوں چاہے چیکن ہو میں اس میں ہلکا سا گرم پانی ڈالتی ہوں اور اس میں ابھی جو ہے پانی ہے پھر اس کو میں بھونوں گی اور بھون کر پھر میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اس میں ڈالیں گے مٹر اور اور یہ کیمہ جو ہے اس کو میں نے بھون دیا اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تاکہ یہ پک جائے اور یہ اسی برتن میں پانی میں نے ڈالا ہے جس میں میں نے کیمہ کو مرینر کیا تھا تو اس میں تھوڑا تھا پانی آپ تو صاف نظر نہیں آرہا ہے دہی ہے اس میں تو چلے جی اس کو پھر سے کور کر رہتے ہیں ابھی تو اس میں ہم نے بھونا تھا اب اس کو ہم پکائیں گے ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ ضرور بتائیے اور میں ریسپی کم دیتی ہوں میرا جو چینل ہے ولوگنگ کا ہے تو اس میں کبھی کبھات جو ہے میں یہ ریسپی دے دیتی ہوں اور آپ اس کو ٹرائے گیا کریں انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور میں نے اس میں ابھی آلو ڈالے ہیں تھوڑا سا بھون کے اس میں پانی ڈال دوں گی اور یہ تھوڑا سا فشک بنے گا کمہ اور اس میں میں مٹر بھی ڈالوں گی آلو تو ہر کسی کی پسند ہوتے ہیں بچوں کی بھی ہماری بھی میری اسمنٹ کی بھی لیکن میری اسمنٹ کہتے ہیں کہ کمہ میں مٹر ضرور ڈالا کریں تو وہ بھی ڈالیں گے ابھی اس کو ہم دھونتے ہیں اور ابھی ڈال رہے ہیں اس میں مٹر اور آلو بھی پک گئے ہیں کیونکہ مٹر جو ہے پریس کی ہوئے ہیں تو ان کو دیر نہیں لگے گی پکنے میں بس دو منٹ میں ہی گل جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کیمہ تیار ہو کے آگیا ہے ٹیبل پر کہ مجھے کھاؤ اب ٹیسٹ کرو مجھے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ میں نے اس میں جائفل ڈالی ہے اور میں نے اس میں میتھی ڈالی ہے خوشک جو میتھی ہوتی ہے وہ والی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو ہے اور آپ بھی ایسے ہی ٹرائے کرنا بہت جلدی جو ہے کیمہ ایسے ہی پک جاتا ہے آدھے گھنٹے میں پک جاتا ہے تو چلیں جی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں جمعے کا دن ہے نماز پڑھ کے سب بیٹھے ہیں آئے ہوئے ہیں اور کیمہ میں نے بنایا ہے اور روٹیاں بے بھی لگا رہی ہیں تو روٹی آ گئی ہے بسم لائک کرتے ہیں پھر ملتے ہیں جو بھی ہوا لیکن ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں سبسکرائب بھی